آز سے عقید تک قرآن ناں تے مستفا آز سے عقید تک قرآن ناں تے مستفا محبوب کے بیان کا کیسا انو کا دھنگ ہے کیسا انو کا دھنگ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء وینزل من السماء ماء فيحیبه لأرض بعد هوتنا ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آیاته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا انتم اذا انتم تخرجون وله من فی السماوات والأرض كل لهم قانتون وهو الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ صُلُقُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْمُ عَلَى دَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِيمُ محترم ومکرم سامعینِ باتمکین قرآنِ مجید کے سورہِ روم کی آیات نمبر چوبیس پچیس شبیس اور سبتائیس چار آیتیں میں نے ابھی پڑھیں گی ساتھ بکھا سکتے اور آج ان چار آیتوں کے مطالف ہم کچھ سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے اور امکان ہی نہیں بلکہ یہ یقین ہیں کہ ماہ شعبان کا یہ آخری درس ہے اس کے بعد انشاءاللہ والعظیر آنے والے اتوار کے دن درس نہیں ہوگا کیونکہ رمضان کی مصرفیت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ والعظیر اور پھر رمضانِ کریم کے بعد شعبال کے مہینے میں ہمارا یہ تسلسل ہمارا یہ سلسلہ پیج جاری ہو جائے گا آج یہی پر ہم اپنی بات کو واضح کریں گے کہ آیت نمبر ستائیس تک جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ اس کی تفصیلات ہے لیکن اس سے پہلے آپ اور ہمیں ایک مرتبہ اپنے آقاو سرکار دو عالم کے مفتار کائنار کی اولین فصلِ بہار حضور سیدِ ابرار ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی عزت حاصل کریں گے اللہ مصلِ عالم سیدِنا محمد وعلى آلہ واصحابی عدد ما فی علیم اللہ صلاتا دائمتا بدوانی قلعہ پربلدگارِ عالم کی کلام میں جگہ جگہ ایسی آیات ہیں جو بندے کو اللہ حق کی قدرت کا نظارہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں بندے دیکھ میری یہ قدرت یہ میری قدرت میری قدرت کی یہ ایک علامت ہے میری قدرت کی یہ ایک علامت ہے اس طرح مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آج کی نشست میں ہم اس ایک رکوع کا اختتام کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل کئی نشانیوں کے طرف نشان رہی فرمائی ہے چنانچہ گزشتہ درس میں بھی ہم اسی سے متعلق سن چکے ہیں آج اختتامی کلمات اس رکوع کے اس میں بھی ایک نشانی کا ذکر کیا گیا جو حضرات گزشتہ موجود تھے درس میں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں اور علامات کو بیان فرمایا جس میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد تم کو ایک بشری جامع پہنایا تو تم سارے لوگ زمین میں پھیل گئے پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اس کی قدرت کی ایک اور نشانی اور علامت یہ بتایا کہ اس نے تم کو پیدا کیا تمہارے ساتھ تمہارے جوڑ پیدا کیے جن سے کہ تم سکون حاصل کرتے ہو اور اسی نے تمہارے درمیان محبت مہربانی اور مودت کا جذبہ بیدار فرمایا اور کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اسی کی نشانیوں اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس کی علامات میں سے نشانیوں میں سے یہ ہیں اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ تم ایک آدم کی اولاد ہونے کے باوجود اتنے سارے زبانوں کا فرخ کو رکھا ہے اور ہر زبان اپنی جگہ ایک مکمل زبردست اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے پھر تمہارے درمیان ایک دوسرے کا جو رنگ ہے اس رنگوں اس طرح کے رنگوں کا اختلاف زبانوں کا اختلاف یہ سب اللہ کی قدرت کی علامت ہیں اس آیت کے تحت پاس علمہ لکھی ہیں کساب اگر کوئی ہے کہ کساب وہ فناہ زبان میں نہیں سیکھتا وہ زبان اپنی نہیں ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہر زبان اللہ کی ہی ہے کوئی زبان دوسروں کی نیار دوسروں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے لیکن ہر زبان کے بارے میں یہ اللہ کا فرمان یہ بات کی عرامت ہے کہ زبان کوئی بھی ہو سیکھی جا سکتی ہے ہاں عربی زبان کی جو اہمیت ہے وہ اس کی فوقیت اس کا مرتبہ بہر صورت ہے لیکن کوئی ہوئے ارے انگلیش نے پڑھنا انگلیش کیا اپنی زبان ہے کیا انگریزوں کی زبان نہیں تلقو نے پڑھنا تلقو اب نہیں ہے کہا دھڑی زبان ہے نہیں نہیں اگر ہم یہ زبانیں نہیں سیکھیں گے تو ان زبانوں کے ذریعے پیغام حق کیسے پہنچا سکیں گے اور ہمارے دین کے پھیلاؤ کی ابتدائی منزلوں میں تو یقیناً صحابہ کے درمیان وہ عرب لوگ ہی تھے لیکن حضرت زید من ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دوسری زبانوں کو بھی سیکھنے کی صلاحیت ایسی بتائی کہ ایک مرتبہ عبرانی زبان کے بارے میں حضرت نے فرمایا جاؤ تم سیکھ کیا تو پندرہ دی میں زبان سیکھ لیا نہیں مختلف مرتبہ مختلف مقامات سے جو خط آتے تھے ان خطوں میں عبرانی زبان یوز ہوتی تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زبانوں کے ماہرین کو بلوایا تو دیکھا کہ وہ سب کے سب غیر مسلم یہودی ہیں تو یہودی اس خط کو پڑتے وقت میں امانتداری کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے خیانت بھی کر سکتا ہے اس کا جواب بادشاہوں کے پاس کیا لوگوں کے پاس بھیجنے میں امانت بھی بتا سکتا ہے خیانت بھی کر سکتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ ہمارا کوئی بندہ ہو ہمارا کوئی ایک آدمی ہو جس پر ہم پوری طرح اعتماد کر سکیں تو ایسی شخصیت کی انتقام کی باری آئی تو آپ نے حضرت عزید بن ثابت کو بلایا اور آپ نے وہ زبان صرف پندرالین میں سیکھ لی تو اسی طرح اسلام جب ملک عرب سے واہر نکلا تو ادھر پرشین تھے ادھر رشین تھے ادھر رومن تھے سارے زبانوں کو انہوں نے سیکھا اور سیکھ کر اس کے ذریعے سے اسلام کے سچے پیغام کو پہنچایا تو ہم بھی اگر اپنے طور پر سیکھ سکتے ہیں تو دوستی زبانیں سیکھیں تاکہ ان زبانوں کے ذریعے دین کی خدمت کی جا سکیں ہمارے ہندوستان کی اگر بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجے خواجگان خواجہ مہدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی وہ ہندوستان کے رہنے والے تو نہ تھے وہ تو باہر سے تشریف لائے تھے لیکن انہوں نے یہاں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کے کلچر کو ان سے قریب ہونے کے لیے اختیار فرمایا اور زبان سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خلفہ کو اس کام پر لگا دیا چنانچہ ہم ہندوستان کے بڑے بڑے عقابر صوفیہ اور علیہ و عرفہ کے تصنیفات علاقے کی زبانوں میں بھی پاتے ہیں الگ الگ علاقوں کی زبانوں میں ان عربی فارسی میں تو ہے ہی لیکن مخامی زبانوں میں بھی ان کی تصنیف و تعلیم کی خدمات رہی ہیں چنانچہ مجھے یاد ہے حضرت خواجہ بند نماز کے صدراز رحمت اللہ تعالی جو ہمارے دکن کے سلطان کے نام سے جانے جاتے ہیں چھ سو سال پرانہ آپ کا دور ہے اس زبانے میں آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے ہندی زبان سیکھی اور ہندی میں بھی آپ نے کلام کیا ہے تو یہ سب اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ ہم وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کسی زبان کو سیکھنے میں ہچی جائٹ مرسز نہ کریں یہ اور بات ہے کہ ہر زبان کے ساتھ اس کے اپنے مذہبی عقائد وغیرہ بھی کچھ رہتے ہیں تو اس کا عقیاد کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اسلامی نقطے نظر سے مضبوط رکھ سکتے ہیں جیسے ایک چیز ہے کہ گاڈ لارڈ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڈ جو انگریزی دفعہ میں استعمال ہوتا ہے کیا اس کو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں یہ بتایا کہ گاڈ کے بجے اللہ استعمال کرو آپ ہاں جھوٹے خداوں کے لئے گاڈ استعمال کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ نام کی جگہ گاڈ استعمال کرنا دلست نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ گاڈ کے لفظ میں وہ معنی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام میں اثر ہے نام کی کبھی تبدیلی نہیں ہوگا باپی نام کا کوئی مینن نہیں کرتا یہ سے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام شجاہ ہے تو ہم اس کو شجاہ ہی پکاریں گے اردو میں بھی شجاہ پکاریں گے ہندی میں بھی شجاہ پکاریں گے تیلگو میں بھی شجاہ پکاریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو پکارتے وقت میں اگر میں اردو میں پکار رہا ہوں تو اے بہاتور صاحب ادھرا ہوں تیلگو میں بھی استعمال کیلئے اب اس کو گاڈ بنائیں گے تو اللہ اور گاڈ یہ دو لفظوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ اللہ ہی ہے اور گاڈ گاڈ کا ایک لفظ گاڈس بھی ہوتا ہے دیوی کیلئے استعمال ہوتا ہے گاڈ فادر گاڈ مادر یہ سب کیوں کی وجہ سے گاڈ کا استعمال درست نہیں سمجھا گیا اسی طرح اگر ہم تیلگو میں دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس تیلگو والے بھائی بھی استعمال کرنے دیوڑو دیوڑو نہیں نہیں اللہ کے لئے دیوڑو نہیں ہو سکتا اللہ کو اللہ ہی بولی آپ اب وہ گاڈوں نے انہیں پوچھا کہ بھئی یہ اللہ کو نے پوچھا تو اس نے بولو یہ اللہ وہ ہے یہ سب کا معبود ہے اس کو جب سمجھا یہ آپ لیکن اللہ کے بدلے میں آپ دیوڑو نہیں بول سکتے آپ میرا عیسیٰ یعنی اسلامی نفت نظر سے یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ اللہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اور اسی طرح رسول رسول کے لئے تیلگو میں پروکتہ عیس کرتے لوگا پروکتہ ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اس لفظ میں تو چلتا ہے لیکن پھر بھی جو خاص الفاظ ہیں مسجد ہے مسجد کو مسجدی بولیے مسجد کو ماسک سمجھ بولیے کیونکہ ماسک میں وہ میننگ نہیں ہے جو مسجد میں بھی نہیں ہے اسے پہلے بھی پانے میں گفتگ ہوا ہے اور چکی ہے کہ ماسک پر اگر تفصیل سے تحقیق سے دیکھا جائے تو بھی مسجد وہ مقام ہے جہاں پہ مسلمان آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ماسک میں وہ میننگ آئے انگلیش میں سجدہ کرنے کو پروسپریشن بولتے ہیں تو وہ مقام جہا پروسپریٹ کیا جاتا ہے مسجد تو نہیں ہوا تو تحقیق پرنے پر بعض محققین نے لکھا ہے کہ جی زمانے میں مسلمان تیزی کے ساتھ پھر رہے تھے تو انگریزوں نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لئے بہت چالنچ چلی اور وہ پریشان تھے اُو زمانے میں کہ کیسے ان کو روکا جائے تو انہوں نے اپنے الفاظ میں مسلمانوں کو مچھر گا اور مچھروں کے حساب سے کیونکہ ماسکیٹو گلتے ہیں اس کو اسی حساب سے ان لوگوں کے عبادت گاہوں کو ماسک دیکھیں ماسکیٹو اور ماسک ایکی طرح کے اس پیلنگ سے نکلتے ہیں اس لیے مسجد کو بھی ماسک بولنے کے بجائے بہتر یہ مسجد کہا جائے کیونکہ اگر مسجد سے کوئی واقع نہیں ہے بلے تو اس پر پارے میں سمجھا جائے وہ مخام کو بولتے ہیں مسجد نام کی تبدیلی نام کی میلنگ نہیں بولے جاتے اس بارے سے تیار رکھا جائیں بارا پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبانوں میں جو اختلاف ہے تمہارے رنگوں میں جو اختلاف ہے اس پہ غور اور فکر کرو اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو علم والے عام آدمی اگر غور نہ بھی کرے تو علم والے ان باتوں پہ غور کرتے ہیں جن کے پاس نالیج ہے جن کے پاس علم ہے اور اس کی نشانیوں میں تمہارا سونا بھی ہے سونا مطلب گولڈ نہیں ہمارا سو جانا میرے جی تھک کے سو جاتے ہیں یہ سونا ڈاکٹرز بولتے ہیں میری سونے میں آدمی کی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور اس کو ایک نئی انرجی ملتی ہے ریچار جو راتا ہوں اگر سونا نہیں رہتا تو اگر یہ سونا نہیں رہتا تو کسی آدمی کی نیند اگر ہو گئی ہے دو دن سے تین نیند نہیں آ رہی اس کی اس کی حالت پوچی ہے کیا آلت نے دی انہیں بولتا نیند نعمت ہے بولتا ہوں ہاں زیادہ سونا بھی پسندیدہ نہیں ہے لیکن نیند اللہ کی نعمت ہے بندہ آدھی موت کے موں میں چلے جاتا ہے پھر اس کے بعد اٹھتا ہے اس کے اللہ اللہ نے فرمایا کہ رات میں سونا دن میں اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے تمہارا گھونا پھونا اس میں بھی بڑی بھی حکمت ہیں علامت ہیں اللہ تعالی کی قدرت کی پچانو اور یہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں جو سنتے ہیں پھر اور اسی کی نشانیوں میں یہ کیوئی ہے کہ وہ بجویوں کو دکھاتا ہے کس سے تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کچھ ایک ہما بھی ہوتی ہے وہ چیز کی خواہش اور وہی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے زمین کا مردہ ہونا کیا ایسا کہ زمین کی ڈیڈ باڈی ہے کہیں نہیں زمین کا مردہ ہو جانا ہوتا زمین ویران ہو جانا کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی اگر نہ ہو تو پورے کھت پورے برباد ہو جاتے ہیں اس میں کوئی آثار نہیں دیتے لیکن جب پانی پڑتا ہے تو پھر وہی سوکھی سوکھی زمین میں نہیں بہار آ جاتی ہے اس کے اندر پھر ہری آلی سبری اگاتی ہے تو ایسا ہونا ہری آلی کا سبری اگانا اس کی نئی زندگی کھالا جاتا ہے خصوص کا پھر دوبالہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اِن نفیدہ لگر آیات لیخومی آخرون بے شک ان میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں یہاں تک تو ہم دوستہ تفصیل سے گھتو کیے تھے لیکن آج جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ اب آ رہی ہے وَمِن آیاتِهِ أَنْ تَقُوَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین پر وہ گرفت رکھی ہے کہ اس کی قدرت کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین جمع ہوئے اپنی جگہ کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو وہ سو سال دو سو سال بہت ہو گیا چار سو سال اب دیکھئے جب دیکھو چار منار کو داگہ دو بھی دیج رہتی یہ ایک منار بنایا تھا دوسرا منار پرانا ہویا تھا اس کو بنایا تھا چل دیج رہتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حال یہ کہ یہ ایسی چھت بنایا ہے آسمان کہ اس چھت کو نہ کوئی پلر ہے نہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا ٹینٹ بھی ڈالنا ہو تو ٹینٹ ڈالنے کے لئے پہلے لکڑی ہونا لکڑی کے ساتھ تھی وہ لکڑی سے بن کے اس کو رسی کھونے میں بننا تاکہ ہوا سے نہ ہلے لیکن وار خدرت اللہ کی ایسا بڑا شامیہ نہ لگا دیا لیکن اس شامیہ نے کو نہ کوئی پلر ہے نہ کھم ہے نہ ستون ہے اور پھر کس سال سے وہ کھڑا ہوا ہے سوو نہیں ہزاروں سال ہو گئے رابی فرق نہیں آیا یہ جو آسمان ہمارے سروں پر کھا ہے یا جو جو زمین بچی ہے یہ زمین اور آسمان کا قائم رہنا یہ تم ایسا مت سمجھو گے یہ کیسے قائم ہیں اس کے قائم ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ کھڑے ہوئے ہیں بھی امری اسی کے حکم سے وہ وہاں کھڑا ہے یہ یہاں اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے زمین اور پھر سائنس پڑھنے والوں کو تو معلوم ہیں کیا زمین کہیں رکیوی ہے آپ بولیں کہ صاحب زمین رکیوی نہیں ہے زمین تو ریوالوینگ ریوالوینگ گھوم رہی ہے ایسا اچھا تو گھومنے کے لیے جو ہے کچھ لکڑی پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوپ گھر میں لے کے آتے ہیں یا سکولز میں ٹیچرز بتاتے ہیں تو ایسا ایک لکڑی ہو تو اس کے اوپر ٹکاورداز گھوماتے ہیں تو یہ زمین کس کے اوپر کونسی لکڑی پہ ٹکیوی ہے نہیں کوئی لکڑی پہ ٹکیوی نہیں ہے کوئی خمبے پہ ٹکیوی نہیں ہے یہ آسمان میں محلق ہے ہینگ ہے نہ اوپر سے کسی کا نہ نیچے سے کسی کا آپ بولیں صاحب پھر یہ کیسا ٹکیوی ہے یہ کیسا ٹکیوی ہے یہی خدرت اللہ یہی خدرت اللہ اللہ اب اس بارے میں جو لوگ فیزکس کا چیپٹر مینگنیٹزم پڑے ہیں وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ مینگنیٹک پاور سے بھاسٹینوں کو جیسے ادھر سے پاور دیا ادھر سے پاور دیا تو وہ چیز بیٹ میں نہ جاتی ایک چیز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مینگنیٹ میں جو اس کی انجزہ بھی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ ادھر سے ایک مینگنیٹ لیں ادھر سے مینگنیٹیں بیچ میں وہ لوگ ہے تو بڑا پاور اگر برابر دو طرف سے رکھا جائے تو آپ دیکھیں گے بیچ میں رہ گا ادھر کا پاور ادھر جانے نہیں جارا ادھر کا پاور ادھر جانے نہیں جارا بیچ میں رہتا ہے تو ایسا ہی یہ تو خیل چھوٹی سی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے نظام سماوی کو باقی اگر خرار رکھا ہے ہم حیران ہیں اس لیے کہ ایسا بڑا گولا ایسا بڑا گولا گولے شنا تھے اس کو بھی اب چلتے چلتے اب معلوم آگئے یہ باال کی طرح گول ہے اہلے تو معلوم آتا کہ زمین چھپتی ہے اس کا دولے لمبی ہے چلتے رہتے ہیں اتران لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی خدرت کی ایک علامت قرار دیا تو اس کے بعد یہ سوپ باتوں سنانے کا مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سوپ تو ہے لیکن بندے یہ سب خدرت الہی میں مقید ہے اور تجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اپنی جگہ ہے تو اپنی فگر کر اس لیے کہ تجھے ایک نہ ایک دن اس خالق کے سامنے کھڑے ہونا ہے خدرتوں کو مانو چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کے خالق کو بہنچانو پینٹنگ کو دیکھ کر پینٹر کی تعریف کرو پینٹنگ ہم بھی آپ نے بنی ایک پینٹر ہے اس کا ایک کریٹر ہے اب وہ بھاق ہے تو آپ نے سنا نابال لوگ ہیں جو یہ سمجھ دیا ہے کہ آپ کو ہوئی نہیں ہے خدا نہیں ہے یہ کمیونیزم جو آیا تھا there is no god work is god اللہ بولے work is god کام خدا ہے کوئی بولا محبت خدا ہے چلنے تو اللہ اللہ چھوپ دے دیا وہ ہوتے بولے کمان لیکن آخر میں تو بھی میرے پاس آنے ہی ہے تم ایدہ دعاکم دعوتاً من الارض پھر جب وہ تم کو بلائے گا زمین سے تو تم سب زمین سے نکل کے اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ یہ سب کائنات کی تفصیلات بندے کو سمجھانے کے لئے بندے تجھے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا تیری یہ یہاں آنے کا مقصد ہے تیری آزمائش کا یہ وقت ہے تجھے ایک نہ ایک دن اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے اب کب وہ تو اس کو معلوم ہے جب وہ آباد دے گا تو تم ہزاروں سال سینکڑوں سال ہڈی بن کر سڑ کے خبروں میں پڑے رہے ہوں گے لیکن جب وہ آباد دے گا تو اپنے خبروں میں سے اٹھ کر اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ نساب کتاب کی جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں اللہ کے ہونے کو نہیں مانتے کمیونسٹ بڑھتے ہیں بڑا چلا سا رشین کنٹریز وجود میں آئے اور انہوں نے خدا کا انکار کیا خدا کو ماننے والوں کو مار دیا خدا کے ماننے والوں کی عبادت گزاروں عبادت گزاروں عبادت خانوں کو تباہ کر دیا چلا اللہ گیا ڈھیل گیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو معلوم ہے جو خدا کے منکر تھے وہ بھی ایک نائک دن حلاق پکے رہ گئے اور پھر آج نئے سیرے سے لوگ تحقیق کر رہے ہیں خدا کے ماننے والوں کی دو قسمیں خدا کے ماننے والوں کی دو قسمیں ایک خدا کو ماننے والے یا کئی خدا کو ماننے والے ایک خدا کو ماننے والے کو منوتیسٹ بولتے ہیں اور کئی خداوں کے ماننے والے کو پولیتیسٹ بولتے ہیں پولیتیسٹ کئی خداوں کو ماننے والے ہیں اور منوتیسٹ ایک خدا کو ماننے والے ہیں موحد ایک قدا کو مانتے ہیں ہم مسلمان ایک قدا کے ماننے والے ہیں غیر مسلم کئی قداوں کے ماننے والے ہیں یہ دو کیٹیکریز ہو گئی تیسری کیٹیکری ایسی ہے جو قدا کو مانتے ہی نہیں قدا ہے ہی نہیں ان کو بلتے ہیں ایتھیسٹ دہریہ ناستک ایک قدا ہی نہیں بلتا سممیچوں بلتا تو قدا نہیں ہوں بلنے والے بہت سے آئے ہیں ایسے لیکن یہ قائنات یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی بتا رہی ہے ذرہ ذرہ بتا رہا ہے خالق کا پتا ذرہ ذرہ میں خالق کی پہچان ہے پہچاننے والوں کے لئے نظر سے دیکھو تو بتا دے گا یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے اب دیکھئے نا سب تھوڑی دیر کے لئے آپ موسم پہ غور کیجئے سورت کے اطراف سورت کے اطراف زمین گھوم رہی ہے زمین گھوم رہی ہے بلکہ خالیہ سجاری نہیں ہونے گھومتے گھومتے گھوم رہی ہے پھر یہ کیا ہو گیا اب کیا سورت سے خریب آگئی نے جو دن میں انگار برس لی اور ان دنوں میں جبکہ گھر بھی نہیں ہوتی تھوڑی سردی ہوتی ہے تو کیا دور ہو جاتی سورت سے یہ سب اللہ کی قدرت کے نشانیاں ہیں موسم پہ غور کیجئے پانی پہ غور کیجئے زمین کے اندر جو وارٹر لیول ہے وہ زمین میں ہی سے چلے گیا ہے انسان کے سر پر جو سورت جمک رہا ہے وہ انسان کا پانی سکا جناہا ہے یہ سب کچھ کیا خدرت کی نشانیاں آئے ہیں ہر چیز میں خدرت چکی ہوئی ہے اس کے غور کرو غور کرو اور اس اللہ کو مانو اکیلے خدا کو اور اس کے سامنے جانے کا یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہوتا اس کے سامنے جانے سے پہلے ہم جرم کر لیں گناہ کر لیں اور اس کے سامنے جا کر ہم کیا سورت دکھائیں گے اس لئے اپنی سکر کریں اور اگر کوئی گناہ کر لیے ہیں تو ان کے لئے پہ اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ ابھی توبہ کر لو ابھی اپنے آپ کو دوست کر لو ثم ایدہ دعاكم دعوتا من الارضی ایدہ انتم تخرجون جب زمین سے تم کو دعوت دے کر اللہ نے بکار کے ذریعے بلائے گا تو تم سب خوراً زمین سے نکل آؤں گے زمین سے نکل آؤں گے ایدہ زلزلت الارض زلزالہا کب جب زمین کو زوردار جھٹکے سے ہلایا جائے گا زلزلہ کس کو بولتے ہیں ارتکویک بھکم زلزلہ کیا ہوا ایسا ہلا جاتے زمین تو یہ تو چھوٹا مٹا حلانہ ہے وہ جب حلانہ آنگا بہت زبردست زوردار جھٹکا رہیں گا ایدہ زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَتْقَالَهَا تو اس وقت وہ زمین اپنے اندر سے جو پوچھ ہے وہ نکال باہر پہ گئی قبروں میں سے پورے مردے باہر آ جائیں گے وَخَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا اور اس وقت منکر انسان انکار کرنے والا انسان بلے گا یہ کیا ہوگا ہے قارل انسان مَعْلَهَا کیا ہو اس کو زمین کو کیا ہو پوری سائنس بھل جاتے جب جب زلدلہ دوفان آتا اندھی آتی سیلاب آتا سب بھل جاتے کیسا کیسا اللہ تعالیٰ کا جو ہے قیر آتا ہے اللہ پاٹ پر مارا ہے وَأَخْرَهَا وہ زمین اس دن نیوز سنائیں گی نیوز خبریں دے گی یہ زمین بولیں گی اللہ کے سامنے اس زمین پر کون کیا کرتا تھا زمین جواب دے گی یہ زمین کیسا بولیں گی زمین کو زبان ہے زمین کو زبان ہے یہ تو ہے نا ہم باتوں کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا مزرگوں کی صحبت میں جائیں تو سب سمجھنے جائیں وہ اس دن خبریں سنائے گی تو کیسے خبریں سنائے گی اللہ تعالیٰ کو یہاں رہنے والوں کے بارے میں تفصیلات بتائے گی ارے بھئی کیسا بتاتی تو آپ دیکھئے ایک موبائل ہے میرے ہاتھ میں آپ بولیں یہ موبائل بولنگ رہا آپ کو انہیں کسا بولتا ہوں ہے اس دن بسپریہ کر رہا ہوں نہیں موبائل بول رہا کمپیوٹر بول رہا یہ اس کا جواب دی رہا کیلوٹر رہا یہ مارتی جواب دی رہا ہوں نہیں تو جیسے آج ہم یہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھول گئے ہیں کہ بھئی یہ تو بے جان چیز ہے یہ کیسے بتا رہی ہے تو اس میں وہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ ایسا کرے تو انسان کی بنائیت ہے یہ مشینوں میں صلاحیت ہے تو اللہ کی بنائیت زمین کل اللہ تعالیٰ کو انڈیکیٹ کرے گی بتائے گی کہ اللہ خلابندہ یہ کرتا تھا خلابندہ یہ کرتا تھا اور اسی میں یہ جو مزدی یا جس طرح کی اسی مزدی یہ سب تو ملوہ ہو جائے گا لیکن اس میں سے ذرات اٹھ کے یہ دیواریں کہ زمین پر بچے وقت تک تھر یہ چھد یہ ایٹیں کل اللہ کے سامنے گواہی دیں گی کہ ہاں مدعہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو لوگ یہاں نماز کے لئے آتے تھے جو لوگ یہاں قرآن کی دلاوت کے لئے آتے تھے جو لوگ یہاں تیرے نشانیوں پر غورت فکر کرنے کے لئے بیٹھتے تھے یہ گواہی دیں گے لو آج یہ خاموش کھڑے ہیں چک کھڑے ہیں کل کے دن یہ گواہی دینے بارے جو گواہی دیں تو حدیث وقت بارہا بین نرب بکاو حالہا اور وہ اپنے سے نہیں بولے گی اللہ تعالیٰ اس پر وحی کرے گا اس کو حکم ہوگا سمین تیرے اوپر کیا کیا ہوا اس کے بارے میں بتا اس کے بارے میں بتا سب بتا نہیں پھر وہاں پہ کوئی جو ہے پولٹ پھر نہیں کر سکیں گے یہاں یہ بھی ہمیں کر لے رہیں ہاں یہاں بٹانہ دبا کے پولٹ پولٹ کر لے رہیں وہاں کچھ نہیں کر سکیں گے جو ہوں گا کھلا کھلا ڈسپیلے ہوں گا وہاں پہ اس دن اس دن پورے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا نکال 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 جو وجہ تاکہ ان کی عمال دکھائے جائیں ضرور زلدار پڑھو یعنی ہے وہ چونکہ مضمون اس سے ملتا با اس لئے میں آپ سے حرص کر رہا ہوں اگر ہمارے اندر خوفِ خدا آخرت کی فکر فکرِ آخرت بیدانے ہوئی تو کیا کام کیا ہوں خوفِ خدا ہونا ہے فکرِ آخرت ہونا ہے غفلت کی نین سے بیدار ہونا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں بس قرآن پڑھ لیا ہو گیا نہیں قرآن کے پڑھنے کی آگے کی منزل اس کو بہتر سے بہتر پڑھنا ہے اس کے آگے کی منزل اس کو اللہ رسول جیسے چاہتے ہیں ویسے سمجھنا ہے اس کے آگے کی منزل اس سمجھ کے مطابق جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنا ہے آلی سن لیے ہو یہی قرآن میں سب ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تیر کہا اُس دن سب عمال کے دیکھنے کے لئے جمع کی جائیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یہ را جو کوئی ذرہ باریک سا چھوٹا سا بھی اچھا عمل کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا باریک سے باریک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھوٹے گا نہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اور جو کوئی ذرہ باریک برہ بھی برائی کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا سب کا ریکارڈ ہو رہا ہے ہم سمجھے کیسا اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہوں گا سارے انسانوں کا آپ دیکھو اب دیکھئے صاحب آدھار کارڈ بنایا انسان بنا کے پورے انڈیا میں کس کے پاس کتے ٹو بھی لڑا ہے کس کے نئے فور بھی لڑا ہے کون جھوٹے سچے انداز سے جو ہے وائٹ کارڈ یہ کون پک کارڈ آدھار کارڈ نمبر مارتے پورا آ جارا پورا انہیں کار رہدار کیا ہے کتے بچے اس کو کتے گاڑا ہے اس کے پاس کتے اکاؤنٹ سے کون سے کارڈ کسا بھائی سا کتے لوگوں کسا بھائی سو کا نہیں ہزار کا نہیں انڈیا کی پومولیشن کتی ہے بیس کڑو اتنی کڑو لوگوں کا ڈاٹا محفوظ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے تو اللہ کا نظام کیسے ہوں گا یہ چیزوں کو دیکھنے سے اللہ کی خدرت پر یقین آتا جب بندہ کر سکتا ایسا تو اللہ سب کا ڈاٹا سیف نہیں کر سکتا ہاں اللہ ڈاٹا سیف کر رہا ہے ایسا سیف کر رہا ہے کوئی جھوٹلا نہیں سکیں گا آج کل ہم جاگا پھر عادت کے لوگوں اہاں احسانی ہے احسانی ہے کیامرہ لگا ہوا ہے وہ کیامرے کے حساب سے اگر کوئی جھوٹلا ہے بھی تو کیامرے میں بتایا ہے دیکھو یہ ٹیمپ میں کر رہے تھے احسانی ہے میں نے کرا یہ کو آپ کیامرے میں سب لگا ہوا ہے امریکہ میں احساب گئے ان کا خصص نام ہے ہیدر آباد میں رانگ سیڈا مرنی آ رہا تھی رات کے دو وجہ کے عفت کیا کریں معلوم گاڑی میں جا رہے تھے دیکھے سامنے ریڈ سیگنل پڑھا ہوا ہے ایڈر دیکھے ادر دیکھے اس کے بعد میں کوئی بھی نہیں ہے نامل کے نکل لیا ان کے گھر کے اوپر آ گیا فلیتا اپنے پاس جو فلیتیں آ رہے نا وہاں کا ہی دیکھا دیکھئے تمہاری گاڑی کے اوپر ہرے میں ہی کھوٹ میں جا کے میں خود لڑتا ہوں اپنی گھوٹ ان کو نہیں ملتا یہ سب ہوں ماں جا کے بولے نہیں میں نے کہا کس کا کی غلط آگا وہاں کمپیٹر غلطی ہوں ماں کے لوگاں بولے آپ غلطی کرے آپ جرمانہ بڑھ دو میں مجھے گھڑا ہی چھنے کل کو بڑھوں حلے وہ سمجھا دی اس کے بعد میں آنے آدھا آپ کی بات نہیں ہے وہاں سے چھانٹ سال پرانی بات ہے اس وقت پہ سی سی ٹی کیمیرے یہاں نہیں نکلے تھے انہوں سمجھے کوئن دیکھا کوئی پولیس والا نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا نہیں تو وہاں پھر وہاں سے شخصیت ایک کمرے میں لے گئی لے جا کے بتائیں گے جی رہے کو ہواں وڑے سکرین پہ ان کی پوری تصویر فوٹو نہیں پوری ریل لگے بتاتی انہیں بھائی صاحب جو ہے آ کے رکھے رکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے کوئی بھی نہیں دیکھنا پھا کے نکل گئے نہیں بولا کرتے بھائی اتتا شرمندہ ہوا کچھ بولی نہیں سکتا ہوئی کیا بولو کچھ بولی نہیں سکتا ہوئی لانکہ انہیں ملی ریل رکھنی پوری جو ہوا پورا ریکارڈ ہے اب کیا بولتے ہیں اب جھٹلا دیں تک تو وہ جھٹلا لیے تھے دوستو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں نہیں اس نے سنا رہا ہوں آج ہم جیسا یہاں جھٹلا ترے ہیں میں نے کرا نہیں میں نے کرا میں نے بولا تو کیمرے سے پکڑ نہیں اللہ کے سامنے بھی بندہ بولی اللہ میں نے کرا اللہ بتائیں یہ دیکھ ماں کے ساتھ کیا کرا یہ لے باپ کے ساتھ کیا کرا یہ لے بھائی کے ساتھ کیا کرا یہ لے پڑوسی کا آگ مارا یہ لے وہ بھی ریکارڈ موجود کرکٹ میچ ہوتے ہوتے دیکھیں آپ ہر چیز میں تھے مطلب کی بات اگر نکالنے کے عادت ہو گئے ہر جگہ سے مطلب نکالتے ہیں میچ چل رہا کرکٹ میچ چل رہا چلتے چلتے کومنٹیٹر نے بولتا کہ یہ میچ میں ابھی انہوں کیچ پکڑے اس سے پہلے بھی انہوں چار پانچ کیچ پکڑے انہوں نے بولتے رہتا وہ ہر ہی آپری آپریٹر کٹ 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 پورا نہیں جلہ دالتے وہ کیس پکڑا وہ کیس پکڑا وہ کیس پکڑا پتا نہ نہیں بتاتا یہ آپریٹر کر رہا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوں گا آپریٹر لال کے بتا دیں گا انہیں آپریٹر پانچ پر پانچ پر پانچ پر پانچ پر پورا ٹائم آپ دیکھو آج کل تو ہوتا آسان لگا دین کو سمجھنا آخرت پر یقین کرنا آج کی دنیا میں جتنا آسان رہے پہلے نہیں تھا دیکھو سمب آپ کیمرے میں کتے میٹ کو گھسے آپ کتنے منٹ اندر رہے ایٹی ایم مشین میں کتنے منٹ کے بعد باہر مکلے سو موجود ہیں کتے بھی کالی کا لگا لو وہ کیمرہ نے تو اس کے بعد کیا کیمرے گھٹ رہا لوگوں دیکھیں کیمرے سے تو یہ سب کیمرے تو آج لگے اللہ کا نظام تو پہلے سے خائم ہے پس یہ سمجھ لو اپنے آپ کو اللہ کے فرماورداروں میں شامل کر لو فائدے میں رہیں گے اللہ تعالی سے کسی طرح کا دھوکہ نہیں کر سکتا بندہ اور اگر کوئی بندہ اللہ سے دھوکہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دھوکہ نہیں کر رہا حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ جیرہا ہے اللہ حضرت یخاتعون اللہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ جیرے کی بات کر رہے ہیں حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ جیرے ہیں دھوکہ تو اپنے آپ کو دھوکہ جیرے ہیں تو حضرت محترم یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں فکر آخرت کی طرف پڑھاتی ہیں یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں خوفِ خدا دل میں پیدا کرتی ہیں یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے آیتیں ختم کر جاتا ہوں تو اس کے بعد فرمائے غلہو امام کی سماواتی والارد عثمان کھڑا کر دیئے زمین کو بچھا دیئے اور بلائیں گے تو سب آ جائیں گے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں سب اس کا ہے سب اسی کا ہے ہاں بہت 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 ہوا آپ لڑ لیو کئی اپنے مخدفانیں کر لیو یہ میری زمین تیری زمین زمین لے کوئی جاتے ہیں وہ زمین کے کون سے کون میں جا کے پڑھتے ہیں کیا رہے ہیں ہر صاحب میری زمین تری زمین لڑاں جگڑے بندوخان گولیاں سب چل رہے ہیں حقوق بول جارہے ہیں اللہ رسول کے حقام بول جارہے ہیں کافتہ کیا کریں گے لے کے خبر میں رہ کے جائیں گے لہذا کئی لوگوں کے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں دیکھئے کل کا یہ واقعہ ہے ایک صاحب سنایا ایک صاحب کا انتقال ہوا ان کی بیوی کو بچے نہیں تھے تو ان کے گھر والے بوروں کہتے ہیں بھا بھی ہو گئے آپ کا اپنے کام ختم آپ کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے سب ہمارے چھے ان کی بیوی چھے نا حیدرک لے لینا تھا اب وہیسے جو کچھ بھی نہیں اب دیکھئے صاحب جب آدمی کو اپنا فائدہ جان ورہاں وہاں جا رہا ہوئے دین شریعت اسلامی احکام اس کے اوپر عملہ وری کا جذبہ نہیں ہے فائدہ بھی کام ہر بات کی باتیں دیکھ لیں گے کئی لوگ آپ بہنوں کے اس اعمال رہیں بھائیوں کو ہولا بنا دے رہیں ایک صاحب باہر تھے باہر سے کیا کرے بچارے ہوئے ہم یہ اببہ کے پاس پیسے بھی جاتے رہے بھی جاتے رہے یہاں چھوٹے بھائی صاحب تھے چھوٹے بھائی کو پڑھا ہے لکھا ہے بھائی چھے نا کوئی چھوٹا بھائی بھول کے پیٹے بھائی وہ گھر بناؤں گھر بنائیں اب اس کے اوپر درہ رجشتی وراب بھائی تم اپنے نام پہ کرلو میں آس ہوں تو یہاں ہوں نا اب وہ بھائی صاحب پورا پوچھ مات کے مات سے یہاں آبیس آئے آئے تو چھوٹے بھائی صاحب بھی نہیں یہ خراب ہوئی ہاں نہیں یہ میرے نام پہ آئی دنیا کو معلوم ہے بڑا بھائی کما کے بھی جائے انہوں نے یہاں پڑھ رہے تھے لیکن دیکھیں دنیا کیا کر رہی بھائی سنا کٹو ہاتا انہوں نے بھلا یہ کیا ہے امی کو میں پیسے بھی جاتا تھا باہ کو پیسے بھی جاتا تھا وہ گھر کو پیسے میں لاکھوں بھی جائے میرا گھر ہے وہ یعنی کس کے نام پہ دیکھو کس کے نام پہ دیکھو اب انہوں نے دیارہ بولن کیا دالتے اچھا بھائی مزید یہ ساں دھوکے بات کیا اللہ پہ یقین اکنے والا کبھی نہیں کر سکتا لوگاں کیا کرتے ہیں مالو بلتے لوگاں لوگ جو ہے عبادات کو الگ کر لیے ہیں معاملات کو الگ کر لیے ہیں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے نا وہ الگ وہ الگ مسئلہ ہے عبادت الگ مسئلہ ہے آئیں گے جائیں گے نماز پڑھیں گے چلیں گے مگر باہر نکلے تو پھر کھانا پینا سب ایک صاحب تو بھلے ہو بھائی ہماری مزدیر ایسی ہے نام نیرے نامیں ہماری بہت بڑی مزدیر ہے مشہور ایدروات کی ہماری مزدیر ایسی ہے کہ وہاں پہ پہلی سب میں بڑے بڑے سسنا رکھے لیں پابن نماز کے نماز کے پابن ہر مزدیر کی بات نہیں ہے باہر نکلے تو اس کو مار دھاڑ چھن چھپاٹ پھر نماز سب وہ پڑھ رہے ہیں ایسی نماز کیا پڑھیں گے تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں ادھر ہم نماز پڑھ لیے تو وہ سب جھن جاتا بندوں کے حق اگر مارے جائیں تو نماز پڑھنے سے یہ بھی بولتے ہیں اب رمضان شریف آرہ دیکھیں آپ سنیں گے اچھے لوگوں کا تو معاملہ اچھا ہے لیکن بہت سے ایسے رین گرابران غنڈے سیاسی لڑنا کتوں کو مڑنا کرے گی کتوں کے زمینہ کھا گے گی کتے بیواؤں کا ہاں مار کے کھا گے گی اب چلے کھاں جانے امرے کھاں جانے امرے کھاں پہ کتوں کا سب کھا کے وہ بولتے ہیں ہیدر آباد کا مشہور ہے نا سو چھوڑے کھا کے سب کو معلوم ہے تو سمجھ رہے ہیں ایسا کسا ہوں گا بھائی کتے سب کھا رہے سو کہا جائیں گا وہ نہیں نہیں ان لوگوں کا حق دینا ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں باہر تو سب کر لے رہے ہیں ممہ کے ساتھ بسلو کی باہر کے ساتھ بسلو کی مہنوں کا آخ مار لینا بائیوں کو پریشان کر دینا سب کرنا پھر مجید میں آکے نماز پڑھنے واہ 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 کہنے کا مطلب ہے یہ کہ یہ درس میں قرآن کی آیت میں پڑھنا سننا میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں تو میں اپنی آپ کو بھی نصیت کر رہا ہوں آپ کو بھی نصیت کر رہا ہوں کہ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں آنا آلی یہ کانچے اڑے وہ کانچے اچھا بولے بہت بہت شاندار بہت ہمارے ہیدر آباد کے ایک لیڈر صاحب وہ دولز کام کرے اسمبلی میں لمبا قصص نہ ہے کیا ہوا 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 وہ سیوسروں میں کیسی آر صاحب آئے تھے انہوں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا انہوں نے تو اکبر ویسی صاحب کھڑے رہے کے قصص نہ ہے ایک راجہ تھا کرتے وہ راجہ کے سامنے جو ہے ایک دنہ جا کے اچھا گانا گیا اس کو یہ گانا دے دوں یہ دے دوں گو دے دوں اب کئی دنوں اپر رہا پر رہا بہت شاہ دیتا ہوں بولا تھا نہیں دیا نہیں دیا بہت شاہ کے سامنے جا کہا صاحب آپ دیتے بولیتے ہیں کھا کھا دینا کیدھر کھا دینا بابا تو اچھا گانا سنا کے میرے کانا کو خوش کرا میں تو اچھے بات نہ ہوں اور یہ تیرے خوش کر دیا چل پوٹ یہ بہت شاہ سنا کے میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں میرے کو سیاسی لوگوں سے مطلب نہیں ہے آپ میرے کو بولیں موسیٰ آپ بہت اچھا بیان کریں موسیٰ آپ کیا دل میں اتر کے سر بات بولے اچھا بولے بس میں بول کروں آپ بھی اچھا بولے بول کے میں ختم کر رہے ہیں نہیں اس کو زندگیوں میں نہ ہو جو ہم سن رہے ہیں یہ احکام جو سن رہے ہیں اللہ رسول کے ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں اپنی بہن سے بات کرو کوئی سنچو میں وہاں جو سکھا تھا سنا تھا وہاں کے بہن کے ساتھ کیا سن رہا ہے والد کے ساتھ کیا سن رہا ہے دیکھو کسی کو دھوکہ دیروں میں نہیں ماں سنیتے ہیں نا دھوکہ نہیں دینا میں کسی پڑوسی کا حق مار رہا ہوں نہیں نہیں ماں سنا تھا امالی زندگی میں آ رہا ہے یہ سب اور آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو معلوم ہے جب یہ ہمارا درس چلوہ تھا آسے اٹھراؤنی سال پہلے تو بیچ میں دو اتھارات انچال کے بات صورت البخارہ ختم ہو صورت البخارہ ختم ہونے پر یہاں دعوت ہوئی دیئے کیا دے دعوت ہوئی دی سب کھائے کرے تھے یہ صورت البخارہ ختم دعوت کہیں گی بھئی تو بولے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ سے متعلق مشہور ہے پڑھنا تو یقیناً بہت پڑھتے تھے صحابہ لیکن حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ ایک منطبہ کئی جنوں میں کئی مہینوں میں صورت البخارہ ختم کرے ختم کرنے کے ایک دعوت کرے تھے اسی سنتی عمل لیکن اتنے جن کیوں لگ ہے بھئی خالی دہائی پارا ہے حافظہ پڑھے تو جو ہے مشکل سے گھنٹے میں ہو جاتا نہیں خالی پڑھنا اور ہے پڑھنے کا فائدہ بھی ہے لیکن میں پڑھا نہیں خالی اس کے ایک ایک ان میں غور کرا عمل کرا اتنا سب کرنے میں اتنے زیادہ نہیں لگ گیا کہ بھولی قرآن کا یہ مطالب آئے ہم سے قرآن کے احکام صرف سننے اور اچھا دیکھنا مرسا آپ کیا اچھی میں فیلتی سپردستہ آخر یہاں سے نکل تکینا نہیں پیلوی شروع یہ ہاتھ میں سکھ رہیڈی در سے گھڑھ کھائی در سے خوخہ چینج ہمارے اندر چینج آنا ایسی کئی درسان ہو جا رہی چینج نیارہ ایسی کئی رمضان آ جا رہی چینج نیارہ رمضان کی اللہ کو دورت ہے جی اللہ کو دورت ہے رمضان کی نہیں اللہ کو ہماری دورت نہیں رمضان کی دورت نہیں عبادت کی دورت نہیں تذبیر کی دورت کسی دورت نہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے بندو تمہارے اندر چینج آ جائے تقوہ آ جائے فریضگار ہی آ جائے نیک ہی آ جائے تمہاری سوچ میں تقوی آ جائے تمہاری فکر میں تقوی آ جائے اللہ تو یہ چاہتا ہے اگر یہ ہے تو رمضان کا آنا ہمارے لئے فائدہ جائے اگر نہیں ہے تو پھر جس طرح وہ واقعہ مشہور ہے مشہور واقعہ ہے بات ختم کر دیں گے اس ہی کا ہے آسمان و زمین میں اور ساکھ اس کے سامنے سر جھکا ہے کوئی اس کی حکم سے خلاف نہیں کر سکتا حکم کی سرطاوی نہیں کر سکتا جو اس کا حکم ہے پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ درہ پیڑ پودے پتے جانور درندے پرندے سب اللہ کے حکم کے آگے چھکے ہوئے آسمانی مخلوق زمینی مخلوق سب سب اس کے سامنے چھکے ہوئے اگر نافرمان سرکش اگر ہے تو یا تو یہ انسان ہے یا جننات یہ چھکے ہو وہو اللہ جب دول خلقہ سب ما یعید ہو اور وہی ہے جس نے تخلیق کا آغاز کیا پہلے پہل بغیر کسی نمونے کے تخلیق کیا سب ما یعید ہو پھر اس کو دوبارہ نئے انداز سے بنایا وہو آئے اس کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں بہت آسان لوگ پوچھتے تھے بھئی انسان ایک مرتبہ مر گئے بعد مٹی میں مٹی مل گئے بعد ہڈیاں گل گئے بعد گوچھتے تھے گئے بعد پھر کیسا ہوتھیں گا اللہ فرمانا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ بہت آسان ہے اللہ کے لئے وَلَهُ الْمَثَرُ الْعَلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَاوْا آسمان اور زمین میں اللہ کی بڑی شان ہے وَهُوَ الْعَزِيزِ حَكِيم اور وہی عزیز قوت والا حکیم حکمت والا ہے ہر کام میں حکمت ہے کونسا کام کب کیسا کرنا سب اللہ جانتا ہے تو ہمارے اوپر سے اتنی اتیادہ بیانہ سن رہے ہیں نو چین رمضان آ رہے ہیں نو چین شبے برات آ رہے ہیں نو چین شبے میراج آ رہے ہیں نو چین بس اس دن اب اندرس ہو جاتے ہیں اس کا پھر ہوئی تھا تو ایک مشہور واقعہ ہے اس واقعے کے ذریعے ہم آج اپنی بات کو احترام کی طرح ملائیں گے ایک گاؤں میں ایک بولی تھی آج کل تو بولیاں ختم ہو گئے گاؤں میں ہوں گیا کہیں کہیں لیکن آج کل سب جگہ بورنگ اور اس سے پانے نکالے گا تو باؤلی جو ہوتی تھی باؤلی میں ایک مرتبہ ایک کتہ گر گیا گر کے مر گیا کیا کرنا سیرا مل صاحب کنے گئے نفتی صاحب کنے حضرت 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 کیا ہے ہمارے مہلے کی گاؤں کی بولی میں کتہ مر گیا اور کھنٹا مر گیا مر گیا کہ آپ کیا کرنا تو انہوں بولی کیا کرنا اس کی سوڑھول پانی نکال دو برے بھولی میں کیا ہوتا پانی نکال دے گئے تو فریش پانی آتے ہیں سوڑھول پانی نکال دو برے اچھا ہے اچھا ہے سوڑھول پانی حضرت پانی کی خاصیت سیخہی مسئلہ سمجھے ہوئی پانی اچھا ہے یا خراب اس کو دیکھنے کی تین طریقے رنگ بزار بو یہ تین چیزاں خراب ہوگا تو پانی خراب پانی کو سنگو سمجھنے آتا موہ میں لیو سمجھنے آتا رنگ بتل جاتا تو اب پانی خراب ہوگا حضرت حضور نہیں کر سکتے پانیں کنی جھنا سکتے پینے سکتے کیا کرنا جاہو سوڑھول نکالو سوڑھول نکالو نکالو حضرت سوڑھول نکالے بعد میں بھی بدرو人 نہیں جاری ہوئے عالی ع definit سوڑھول نکالے بھی اور سوڑھول نکالے اور سوڑھول نکالے بعد میں کیورے بھی بدبوں نہیں جاری ہوئے وہی آئیسہ کہ سوڑھول نکالے گئے نکال گئے گندہ پانی جاتا مچھے سے فریش پانی آ جاتا پھر اس کے بعد میں پانی پینے کے خوابی پھر کیا ہوا پھر سوڈر تین سوڈر لکھا لے حضرت تین سوڈر لکھا لے بعد بھی پانی سامنے ہوا میں دیکھتا ہوں آنکہ کیا تو بھی وہاں کے دیکھے تو پانی کے اون پر کتے کے بالا تیر رہے ہیں یہ کیا ہے کتے کے بالا ہے کتا کہا ہے اندر ہی چھے ارے بھائی پہلے وہ گندگی کو نکال کے تو دیکھو بائر نہیں آپ بولے سوڈر نکال سوڈر نکال ارے وہ گندگی نکالے بعد سوڈر نکالنا ہے آپ تو ایسا نہیں بولے نا یہ چھے پرلت واقعہ سننے میں تو اچھا لگتا لیکن اب ہم یہ دیکھیں کہ جتنے بھی رمضانہ آ رہی ہیں ڈولا نکال رہے ہیں شب برادہ ڈولا نکال رہے ہیں تھوڑی در کے لئے ادھرا جو ہے پانی صاف دیکھ رہا پھر جو اندر گندگی بیٹھی ہوئے نہیں کتا بیٹھا ہوا اندر ہمارے دنیاوی خواہش آتے نفسانی کا کتا بیٹھا ہوا ہے یہ کتے بھو نکال کے بیٹھنا ہے پہلے وہ کتا نکلیں گا تب جا کے پانی صاف ہوئیں گا کتا نکلیں گا تو پانی صاف ہوئیں گا اور اولیہ اکرام صوفیہ اکرام یہی کام کرتے ہیں ویروں میں بیٹھے بھی کتے کو نکال دیں میں خالی مثال دوں کو یہاں کوئی کتا بیٹھا ہوا نہیں ہے اندر ہماری خواہشات بیٹھی بھی ہیں ان خواہشات کے بیٹھے رہنے تک ہم اللہ کے راستے پر ترقی نہیں کر سکتے اور رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اب اس رمضان میں ہم اس کی قدردانی کریں اپنے آپ کو درست کریں پھر بگھرنے نہ دیں اتنی منت سے صاف کریں کتے کو نکال کے دھیکھیں پھر ایک بلی دال درے امت پھر ایک چوبہ دال درے امت خراب ہو جانا پانی اس کو صاف رکھیں یہ جو ہمارے اندر کی دنیا ہے نا روحانی دنیا دل بول تو کیا میرے دل میں آیا میرے دل میں خیال آیا دل میں خیال آیا تو کوئی آتا کہ کوئی ڈکٹا کہا اس کندر نہیں یہ سب تھی ایک ہے جسمانی دل ایک ہے روحانی دل جسمانی دل گوشت کا لنڈا ہے وہ گوشت کے لنڈے میں کتنے رگان جاتے کتے اس کے اندر سے جائے بلوکیج ہے کتا اس کند ڈالنا کیا اوپن ہارٹ سر جاری کرنا یہ سب کارڈل بھی سمجھتا ہے وہ جسم کے دل کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے وہ نہیں لیکن دل کے روحانی قیفیات کے بارے میں جو جانکاری رکھتا ہے اس کو روحانی داکٹر بولتے پیر انہیں چھوٹا مرشید انہیں چھوٹا ذکر کے ذریعے گندگی کو نکالتا ہے ذکر کرو ذکر کرتے ہیں کیا ہوتا اب یہ ایک گلاس ہے گلاس میں پانی اگر گندہ ہو جائے تو کیا کرنا پانی گندہ ہو جائے تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو گلاس ہٹا دینا یہ ایک اور طریقہ ہے کیا طریقہ ہے آپ یہاں سے ساتھ پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ایک وقت ایسا انگاٹی ہے وہ پانی جائے گا آپ پانی نکال کے بہتے نے انگا بہتے 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 پہلے گندہ آئیستہ 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 بلکل پیور ہو جائے یہ ہمارے دل کا بھی سار ہوئی ہے بہت گندگی بھری بھی ہے تو اللہ کے ذکر کا مانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ وہ گندگی نکل پہ آتے ایک وقت ایسا آجاتا صاف اور شفاف ہو کے اللہ اس کے حبیب کی محبت کے جلوے نظر آنے لے یہ ایسی چنے ہوتا ہمارے ہمارے بعض مذہبوں کے پاس ذکریں صرف ہی ہوتا ہے بعض کا ذکریں جہری ہوتا ہے اللہ اللہ دنیا دارا یہ کیا ہو ہمارے تو کیا ہوتا تو بھولے بابو آج کل تو دنیا خالی گول پھرانے کی ہو گئی کپڑے دھونا ہے تو بھی اندر دارا گول پھرانے گول 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 ہم پہلے دمانے میں دیکھیں جب کپڑے مہلے ہوتے تو لوگ دھو بیاں کیا کرتے تھے ایک چھوٹا بیٹھ رہتا تھا پانی اس میں دال کے مارتے دوسرے مارتے گئے تو مہلی کل جاتا تھا بس یہ دل کی اندر کا مہل صاف کرنے کے لئے اللہ کے نام کا ذریعہ لگاتے جانا اللہ 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 بڑے تو مہلی کل جاتا یہ گول پھرانے کا تو آج نہیں کرنا زمانہ دالتے گول 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 پھرانا اس میں مہلے کپڑے ساجے کپڑے اچھے کپڑے وہ ہی گھوم گھوم گیا چالو صاف ہویا تو ہمارے دل کی صحیحیات کو درست کرنا اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ بندوں میں پاکیزگی آجائے بندوں میں تقویہ آجائے پریزگاری آجائے اور اللہ تعالی بندوں کے توبہ کرنے پر بندوں کے سیدھے راستے پر آنے پر خوش ہوتا ہے وہ مہتاج نہیں ہے مہتاج تو ہمیں ہیں لیکن اس کے بندوں کی دلستگی اسلام پر وہ خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ ہم قابل مبارک بات ہیں کہ پھر سے رمضان آگیا ہے اور رمضان کی باہریں لوٹیں گے رمضان کی بڑے فضائل ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن ان میں خاص طور سے دو چیزوں کی بڑی اہنیت رمضان میں دو چیزوں کی دندار دندار کرنی کی زبانہ دن کا ایک خاص عمل رات کا ایک خاص عمل دن کا عمل ہے روزہ رات کا عمل ہے ترابی روزہ یہ عربی ورڈ نہیں ہے ترابی عربی ورڈ ہے لیکن اس کے لئے حدیث میں قیام آیا تو آپ دیکھئے دن کا سیان رات کا قیام دن کا سیان رات کا قیام جو سچے دل سے صدقہ دل سے دن کا سیان رکھیں رات کا قیام کریں مذہر کا ارشاد ہے اللہ تنہا اس کے سارے بنام مام کرنے سارے بنام اب اس کے لئے تو قدردانی کرنی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے سب اس کے اندر شریک ہیں معاشرے میں حالت یہی ہو گئی ہے کہ نیا نیا رمضان آتے ہی یا ایک دن دو دن میں دھوم ہو جاتی مگنہ مر جاتے مجھے یہ جوش تھنڈا ہوتا بیزنس کا جوش گرہ ہونے لگ یہ جوش تھنڈا ہوتا شامپنگ کا جوج گرم بنے لگ اس میں تڑھنا ہے ٹھیک ہے اپنے اوقات کو اللہ کے لئے بانگیئے قرآن مقیب کی تلاوت کیئے استغفار پڑیئے کلم شریف پڑیئے اور یہاں کو ماشاءاللہ اچھا ماہول بناوا ہے ایک دوسری کی اچھی صحبتوں کا اثر ڈالیئے اور میں ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید بہتر طور پر تلاوت نہیں کر سکتے یہی کہوں گا کہ اس موقع کو غلیمت جان کر دن تمام میں کچھ رہتا نہیں نہ کھانا نہ پانی نہ ضرورتوں کو جانا نہ کچھ نہ کیا لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑیئے اور جن لوگوں کو اچھا پڑھنے آتا وہ اور اچھا پڑھئے ان کو تجوید سے نہیں آتا تجوید سیکھئے ان کو آتا ہی نہیں وہ کس کو بھی پکھ لئے بڑے چھوٹے کی کام نکالنا ہے کام نکالنا ہے اب ایک صاحب کو جوئے پیرا ضرورت ہوئیں یہاں سے مولا لی کمان جانا ہے کونوں لیفٹ مانگتے لیفٹ مانگتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا بڑا ہے جوان ہے ہاں ہیلمنٹ پیسٹ ہے لیفٹ ہونا ہے ان کو بچے سے بھی لے لیتے ہاں بڑے سے بھی لے لیتے پولیس والے سے بھی لے لیتے آمدنی سے بھی لے لیتے توپی والے سے بھی لے لیتے بڑھٹ ہو توپی والے سے بھی لیتے جانا ہے تو جیسا ضرورت پڑھنے پر ہم کام نکال لیتے ہیں اپنا وایسا ہی وایسا ہی کس کو بھی پکڑو قرآن سکھو دوستو بھائیو میں اکثر کہتے رہتا ہوں سب چیزیں یہی ختم ہو جانے والی جتے ڈگریوں ہیں جتنا ایڈکیشن ہے آپ کا جتنا سب کچھ سے سب ختم ہو جانا ہے کب تک سانس رہتا آپ کو کامانے والا ہے بڑے سے بڑے ڈگری لاکھوں روپے لے رہے کہ ایم بی بی ایس کرنے والے ایم ڈی کرنے والے وقت واحد میں چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ ایڈمیشن کے لئے دیکھئے کر رہے ہیں کل جب خبر میں جانے پر ممکن نکیر کا سامنا ہوگا تو کیا ان کے سوال کرنے پر یہ کہہ سکیں گے ارے بھائی میں کوئی چھوڑ دوں میں پچاس لاکھ دے کے ایم بی بی ایس کر کے آیا سنتے ہو نو تو پچاس لاکھ کیا ہوں گا تو پچاس پر اڑ گیا ہوں گا پچاس کو پچانتا ہے نہیں پچانتا اور دوسوا اگر فریشتے ہم کو ازام دینا چاہیں گے تو وہاں ایک نورانی چیز فریشتوں اور ہمارے بیچ میں آ کر رکھ جائے گی فریشتے جدر سے آئیں گے جدر سے فریشتے ہم کو سنا رہے آئیں گے وہ بیچ میں آڑ بن جائیں گے فریشتے تنگ دیں گے کون دو بھی آگے انہیں بھی بولی باہر کون دو بھی فریشتوں کے ازام سے میں وہ ڈیفینٹ کر رہے ہیں وہ نورانیت والی چیز بولیں گی بندے تو بچانتا نہیں میں تیرا قرآن ہو جو مجھے پڑھا کرتا کورآن بچائیں گا میں نہیں پڑھو نہیں پڑھو MBPSP پڑھو MD پڑھو کیا کیا پڑھتے پڑھو لیکن قرآن قرآن کی تلابات آنا سا سوک پڑھے قرآن نہیں پڑھو تو کیا کام کار لیے ہمارا دماغ کیا کام کیا ہماری زبان گنگے میں تا ہمار سے گنگے بہتر ساعت اندھو بہتر میرے پاس ہے کلیپ آئی ایسا شاندار قاری ہے ساعت بہترین قاری ہے آنکھا نہیں ہو سکو پڑھ رہا انگلی رکھے پڑھ رہا یہاں پہ نابینا لوگوں کی ایک زبان ہوتی بریل گل ایسا ہو ابرے ہوئے ایسا رکھے پڑھو بہترین دیکھے تو بولنا ارے ہولا شولا ہے کیا مگر وہ ہولا شولا کئی شانوں کے اوپر پھاری قرآن پڑھو دوستو قرآن قرآن سے ایسا عشق ہو جانا قرآن سے ایسی محبت ہو جانا قرآن پڑھے تو مزا آنا ارے سام قرآن سنے تو مزا آنا قرآن پڑھے تو مزا آنا ایسے بھی لوگ تھے کہ بھوک کی شدہ ستا تھی تو قرآن پڑھ کے سکون حاصل کرتے تھے لوگ ہم کامر گئے ہم کدھر پریشان کر رہے ہیں قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے صاحب ویسا تعلق نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے قرآن پڑھو بہتر سے بہتر پڑھو ہم یہ گنگنا رہے ہیں وہ گنگنا رہے ہیں نہیں اس عمت کے لیے گنگنا رہے ہیں کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ سب سے عالی چیز قرآن مجید ہے سب اس کے بعد ہے سب اس کے بعد ہے ایک مرتبہ اگر آپ کو تو قرآن کی بہترین تلاوت اور سماعت کا چسکہ لگ گیا نا خدا کی قسم سب بھول گئیں گیا ارے ہم تو ہم ہیں کافر آتے تھے چھپتے چھپتے سرکار کا قرآن سننے کے لیے ہم تو مسلمان ہیں ہمارے پاس تو ایمان ہیں ہمارے ایمان کا تقاضی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں قرآن سنیں قرآن سے رغبت ہو قرآن سے شوق ہو قرآن کی تلاوت ہمارے دلوں کو سگوند پہنچائے قرآن کی تلاوت ہمارے دل کا آغاز کرے ایسا سب چھوڑ دیئے میں لوگوں کو دیکھا یہاں سے بھاگے تو کیا جاتے فجر میں دیکھا کہ یہ ہو اثر میں دیکھا دعا ہوتی دعا میں نے بڑھ جلی جانا جلی جانا ہے نماز سلام پڑھتے بھاگیا جا کے چورس تپے دو کھنٹے دھٹے بیہکار بات نہ کرتے ہو اللہ دعا سے محرم کر دیا ہوں اسی طرح قرآن میں پڑھ کے ہوت سیٹ کے اندر کبھا نہیں دیکھو ایک عاشق نے بڑی اچھی مثال دی اسی بیوات فاتم کر دیتا ہوں اس نے کہا دیکھو جی مثال کے طور پر تمہارا ایک بہت پکا دوست ہے یا اگر اور اچھے انداز سے بولے نوجوانوں کی حساب سے بولے تو اگر کسی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ محبت جس سے ہے کھا وہ کوئی بھی ہو اس کا اگر میسیج آیا آپ کو تو کیا کرتے ہیں آپ جس سے بے حد محبت کرتے ہیں اس کا میسیج آیا تو کیا کرتے ہیں دیکھیں گے کیا رہی دیکھیں گے پڑھ لے دیکھیں گے دیکھ کے وہ کچھ ہوتے ایسا یہ کہ کھر پڑھ پڑھ کے کچھ ہوتے اچھتے وہاں سفردس بھئی کیا دیکھو دوستو یہ ہمارے سب سے زیادہ چاہنے والے کا میغام ہے ایک عاشق اپنی معشوقہ کے خط کو جتنے پیار سے پڑھنا ہے اس سے زیادہ محبت سے پڑھنا چاہیے ایک معشوقہ اپنے عاشق کے خط کو جس لگن سے جس طرف سے پڑھتی ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں اس سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے خالق کا کلام ہمارے مولا کا کلام اور میرے آپ کے سرکار دو جہا کے مختار کا صدخہ ہے کہ ہمیں ایسا بڑا انعام ملا ہے ایسا بڑا انعام ملا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو توبیر دے کہ یہ کلام ایسا کلام ہے اس کو پڑھنے پر ایسا احساس ہوتا ہے جیسے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے بارچیت کرتا ہے بہت سے لوگ تھے تڑپ کے رہ گئے اللہ سے بات کریں گے نبیوں کو بھی چانس نہیں ملا باز خاص خاص نبیوں کو اللہ دنہ بارچیت کا شرف دیئے نبیوں کو بھی کلام کا شرف نہیں ملا لیکن باہرِ خدا کی خدرت اور قرآن کی اہمیت سرکار کی وجہ سے ہم جیسے بلکل معمولی رہوں کو بھی یہ شرف مل رہا ہے کہ قرآن پڑھیں تو ایسا جیسے آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توبیت میں خاص طور سے قرآن پڑھنے کی تاکیت کروں گا آپ کو یہ رمضان قرآن کا معنی ہے قرآن پڑھئے عورتیں ہوں مرد ہوں بچے ہوں بچیاں ہوں جن کو قرآن بہتے ہیں پڑھانی آتا آج بہت سے سادھن ہیں قرآن اچھی سیکھنے کے بہت سے سادھن ہیں یوٹیوب پہ نیٹ پہ یا وہاں کچھ بھی کریے کیا بھی کریے بیسے قرآن اچھا کریے قرآن سے لگاؤں رکھیے اپنے آپ کو روزانہ قرآن سے جوڑیے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ظاہری پارتینی روحانی جسمانی علمی عرفانی ہر قسم کی برکتوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس گفتبو کو قبول فرمالے جو کہا سنا گیا اسے قبول فرما کہنے سننے کے دوران جو کچھ ہم سے کمی اور تاریل لفظیش خطا ہو اسے معاف فرما یا اللہ پیر آئیے عجیز بندہ گناہگار بندہ آخر بندہ بدکار بندہ سب لوگوں کے درف سے نمائندہ بن کے دعا کرتا ہے مولا قرآن پاک کی اس میں فیلم میں جو حاضر ہوئے ہیں سب کی حقی قبول فرمالے مولا رمضان پھر سے آگئے ہیں ہم رمضان کی قدرداروں میں شامل ہو جائیں ہمیں ایسی طور پر رمضان کے ناقدروں میں ہمیں شامل نہ فرما ہم کو ہمارے اہل و ایال کو ہمارے بان بچوں کو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے متعلقین کو ہمارے چاہنے والوں ہمارے محبی ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے تلانیرہ کو ہمارے شاگردوں کو ہمارے شداروں کو مولا رمضان کی اور قرآن کی قدر کرنے والا بنایا یا اللہ ہمارے دعایں قبول فرما جس جس کے دل میں جو جو تمنا ہے قبول فرما اور ہم سے تیرے عبادات میں جو کمی ہو جاتی اسے بھی معاف فرما دے اور یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں جو ہم سے قوتا ہی ہوتی ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں جو ہم سے قوتا ہی ہوتی ہے مولا ان حقوق العباد کی دعا تو تجھ سے کریں گے تو تُو یہی فرماے گا کہ ان سے معافی مانگ مولا ان سے معافی مانگنے کی توفیق ہتا پر رہا جن کہا ہم نے کسی وجہ سے مار لیا اور ان کہا انہیں دے دینے کی توفیق ہتا پر رہا دلوں کو کھیتی کو عباد فرما دے دل کی زنک و دل کی گندگی کو دور فرما دے مجلدہ و متحر بنا دے ہمارے بدن کی گندگیوں کو بھی ہمارے قلب کی گندگیوں کو بھی صاف و پاک فرما دے یا اللہ تیرے کلام کی محبت سے ہمارا دل روشن فرما دے ہماری زبان محتر فرما دے ہمارے حلق محور فرما دے یا اللہ ہمارا دل ہمارا دماغ تیرے کلام کی روشنی سے آباد ہو جائیں مولا جن بزرگوں نے ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما دے ان بزرگوں ہمارے سنوں پر سلامت رکھ جب ہم سنتے ہیں بہت سارے نوجوان بہت سارے لڑکے لڑکیاں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا بڑی تکلیف ہوتی ہے مولا مگر اس سنسلے میں ہمیں خدمت کرنے کا موقع بھی عطا فرمانا خبول بھی فرما یا اللہ جو قرآن پڑھنا نہیں دانتے ان تک قرآن کا پیغام پہنچانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے ہمیں حوصلہ و حیمت ہمیں پروردگار عالم ہماری قوائیں بول فرما دے ہمیں قرآن پڑھنے اس کو پہترین سے پہترین پڑھنے کی آواز آنکہ تھوڑ اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے بہتر طور پر سمجھنے والا نادوس طور پر سمجھنے والوں کی مکاریوں اور فریبکاریوں سے محفوظ فرما دے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے ہمارے زندگیوں میں انقلاق پیدا فرما دے مصبت سوچ پیدا فرما دے دعائیں قبول فرما رحم فرما کرم فرما فضل فرما اپنی عنایت سے جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں دوام عطا فرما ان نعمتوں کی شبر بداری کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم تو رحمان ہے تجھے تیری رحمانی کا واسطہ تجھے غفار ہے تجھے غفاری کا واسطہ تو سرطہ ہے تیری سرطہری کا واسطہ ہمارے بردوں مناوں کی بردہ برشی فرما دے ہمارے عائقوں کو چبھانے ہمارے بیماریوں کو فرما دے صحت مصدق مطا فرما ہمارے بڑوں کو صلاقہ سلامت رہتا ہمارے مال میں ہمارے عامان میں ہمارے وقت میں ہمارے علم میں ہماری نیکیوں میں برکت نے عطا کہ اللہ زبان حمین برکت حقا فرما زبان کے inertiaوں سے پیٹ کے گناہ سے بچا جسم کے ہر عظو حقا فرما سے بچا یا اللہ یا اللہ رحمة فرما کرم فرما جن بچیوں کی شادیوں کے بارے من کے بارے لیکن قرمان ہے ملہ ان کی شادیوں کا جلد اندام فرمائے جو شادی شدہ لوگ ہیں ملہم ان کو خوشحال کر لگیتا فرمائے پربردگار شادی شدہ لوگوں کو خوشحال لگیتا فرمائے جہاں کہیں میابیلی میں نہ اتفاق لیجئے جس کی بھی غلطی ہے اس کو درست کر لینے والا بنانے والا یا اللہ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل تمام دے لے اولاد والوں اولاد والا بنانے والا اولاد والا کے اولاد نیت لائے نیک توفیق صرف آس اے اللہ رحم فرمائے تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے تیرے کرم کے سارے ہم دی رہے ہیں مولا ہماری مشکلیں آسان فرمائے ہمارے مشکلیں آسان فرمائے جو دو قرضوں میں گرفتا رہے ہیں انہیں قرضوں سے آزاد فرمائے کہ اللہ جن کی سہت روزوں کے بارے میں فکر میں ڈالی ہوئے ہیں ان کو سہت کام عطا فرمائے تاکہ وہ روزوں کی تکمیل کر سکیں تراوید یا شوق بیدہ فرمائے امت میں آپس میں اختلاف سے بچا لیں دڑھائی دبرے سے بچا لیں تو شوق و قدر سے عبادت کرنے والا بنا دیں گے یا اللہ یا اللہ قرآن کی دولت جو تنہیں آفت بھائیں اس کے حدردانی کی طور پر حطاب اللہ بچے بچیوں کی بیرہ روی کو روح دیں مولا ان کے بڑھتے خدموں کو روح دیں انہیں سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بنا دیں یا اللہ یا اللہ جن جن کے متعلق ہیں بیماروں میں شبائے قاملات جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان ہماری دوان اسلام پر قائم ایمان پر خاتمان وقت آ کر زبانوں پر کلمہ جائے آنکھوں میں نبی کا جلبہ دکھا دیں قبر کی منزل آسان حاشر کی اقین جبکہ کوئی سایہ نہ ہو اپنے عرش کے سائے میں جناہاں حضور کی دامن کرم سے جوڑ دیا ہے یہ رب مضبوط فرما دے حضور کی شفاعت سے مالا مالا حضور کی دست پتس سے جامع قوسر بھر بھر کے بینہ نصیب پر مالا ایک چھوٹی سی بات اعلان کے طور پر آپ کے سامنے رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت سارے غریب غربہ کے مالی انداد کا بھی مہینہ ہوتا ہے اور اس موقع پر سبھی لوگوں کو اپنی زکاعت نکالتے ہوئے دیکھا گیا ہے زکاعت صدحات اور ان کے جہے فطرہ آپ یہاں بہرہ نکالتے ہیں یہاں آج آپ سے ایک دارش یہ ہے کہ اکثر مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں مؤدن ہوتے ہیں یا آپ مدارس میں جائیں گے تو مدرسوں میں پڑھانے والے جو استاذ ہوتے ہیں مولی میں ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بلکل معمولی ہوتے ہیں سبوں میں ہوتے ہیں ہزاروں میں نہیں ہوتے ہیں اور آپ دیکھ کے حرام جائیں گے کہ اس میں چلتی ہے ان کی گاری اور وہ لوگوں کے سامنے کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے تو ہم چند دوستوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی ہے اور اس کا نام رکھا ہے فلاح الوفاظ ٹریسٹ اور اس فلاح الوفاظ کے تحت ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایسے افراد جو عوام الناس کے سامنے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے بولنے سکتے ہیں امام ہیں موزن ہیں اور حافظ ہیں یا پھر کسی مدرسے میں مولیم ہیں تو ان غریب لوگوں کے یا ان کے افراد خاندان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ایک تین چار سال پہلے یہ صرف راہ چروع کیا تھا کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ان لوگوں کو ایک مہینے کا راشن پورا کمپلین سب رہتا ہوسن چانول سے لے کر ادرک لحسن اور روح افضاء سب سب حجر بھی ہوتے ہیں سب ایک پیک بنا دیتے ہیں اور وہ پیک تقریباً ایک زم لینے پہ ہم کو تقریباً تین ادار کے خریب وہ ایک پیک پڑتا ہے تو ہم اس کو رمضان سے پہلے بار جاتے ہیں اور کوشش ہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ حافظوں تک پہنچیں غیر حافظ اس کے مستحق امام مہددن حافظ کیونکہ ان لوگ کے تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں اور اللہ ماشاءاللہ بعض بڑی مساجن میں اچھی تنخواہ ہوں گی لیکن اکثر مساجن میں آپ جائیے تو وہ تین ادار چار ادار پانچ ادار اگر کسی کی دس ادار بہت بڑی بار بہت بڑی بار مہددن صاحب کیلئے تنخواہ سیچ دی اور مدرسوں میں پڑھانے والوں کی تنخواہیں میں زیادہ نہیں ہوں کی ان کے مسائل دیتے ہیں لہٰذا یہ کام ہم کر رہے ہیں اور تین سال پہلے ہم نے پینتیس آدمیوں کو یہ چیز پہنچائی تھی اس کے بعد اسی آدمیوں کو پہنچائے اس کے بعد دوڑی شہر سال دیر سو آدمیوں کو پہنچائیں الحمدلی اللہ اب اس سال جیسے ہم جب کام کرنے کے لئے بیٹے ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے محتمل بنا دیا ہے اس کا اور یہ سب افاظ اکرام ہیں ماز پر رائے اکرام ہیں تو اس میں ہم آپ سے یہی گدارش کرتے ہیں کہ رمضان میں زکارت لکھالنے سے یقیناً ثواب زیادہ ہوگا لیکن وقت سے پہلے ایسے لوگوں تک ثواب ایسے لوگوں تک صحیح کی جگت پہنچ جائے گی تو انہیں مہینہ بھر وہ لوگ سکون سے ہم نہیں گدار سکتے ہیں روزوں کے لئے ان کو فکر نہیں ہوگی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں سے گدارش ہیں زکارت صدقات یا کچھ بھی ہو آپ اپنے طرف سے انہائیت کیجئے ہم وہاں تک پہنچائیں گے اور باقاعدہ اس کی رسید آپ کو مل جائے گی آپ اس سلسلے میں یہاں کی کسی ایک ہم سے میدار بنا جاتے ہیں آپ اس ہمارے آپ بن جاتے ہیں میدار ہم یہیں دیتے ہیں خریب رہتے ہیں ہمارے شبیر صاحب سے ملیے آپ جو ہو سکتا ہے تین ہزار اگا ایک پیک ہے کوئی پیک لینا چاہے تو پیک لی لیے یعنی جتنا اپنی طرف سے ہوتا ہے کوئی تاروں میں دے کوئی سو اپنا کانٹریبیشن آپ دیجئے انشاءاللہ یہ کام حافظوں اور اماموں مدرسوں اور مؤلمات مدرسوں ان کے لیے بڑا فائدہ بن ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شروع کر رہے تو اتنا دعایں دیئے دعایں اتنا دعایں دیئے آنکہ بولیں ببا کیا بولنا آپ لوگوں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہم لگا جو ہے دوگوں سے ہمیں بولنے سکتے ہیں عزت رجی نہ جا کے کسا بولیئے تو ہم زکاة کے لیے لے لیں تو ہم زکاة کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں اور زکاة صدقہ دوگرہ کے لیے ہمارے دوست اس بارے میں مجھے خاص طور سے بولے کہ سب آپ یہاں پر بھی اعلان کریں کیونکہ آپ پہ ماشاءاللہ سے مخیر حضرات بھی ہیں مہلے خیر بھی ہیں اور پھر وہ ایسے دردمند ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کا کام کرنے کا جذبہ بھی ہے تو میں آپ تک بات پہنچا دیا میرا کام پہنچانا تھا اب آپ جب تک آنے والے جمعیرات کو شاید ہاں جمعیرات کو اس کی تقسیم کا مرحلہ رکھا گیا ہے تو چنیندہ لوگوں کو بیا جائے گا عزلہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں لینے کے لئے آ رہے ہیں کنٹریبیشن کرنے کے لئے اصل آپ یہ در سے آ رہے ہیں نظام بات سے آ رہے ہیں صاحب وہاں آپ کو سڑاوے مردیزوں میں محمد کرنے والوں کو سوزوں میں تکار کیا کیا جائے تو ہم ان کے لئے بھی انتظام کر رہے ہیں آپ حضرہ سے گزاریش ہے کہ اس فلاہ و حفاظ کے اس ادارے کو اپنا کنٹریبیشن دیجئے ہاں بسی کا جاں دیتے ہیں نظامیہ کو بھی دیتے ہیں ہاں بھی دیجئے یہاں بھی دیجئے اور صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بھی ایک ہم کو روایت ملتی ہے کہ وہ لوگ غریبوں کی زکار رمضان میں نکال لے سے پہلے شابان میں نکال لے تاکہ ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ آسانی سے روزہ رہ سکیں روزہ رکھنے رکھ کر ان کو موزوری کے لئے یا کام کے لئے جانے کی نوبت نہ آئے بلہ اللہ تعالی ہماری ان کوشش قبول فرمائے اور اس میں سب سے اہم جیس آپ ہو یا میں ہو یا جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالی اخلاص کی دورت عطا فرمائے اللہ اخلاص عطا فرمائے اور ہماری ٹوٹی بٹی جو بھی کوشش ہے اپنی بارگان قبول فرمائے آمین یا رب العالمین یا رحمت الرحمن یا قرم الکمین یا مجیب السائلین یا ملحظی یا غیات المستقیتین عبیتنا 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 بجائن نبیق مصطفی وحبیق وستفا صلو اللہ علی وعلی صلی اللہ علی ورحمت اللہ الرحمن الرحمن والحمدللہ ربنا عبد صلی اللہ علی ورحمت اللہ علی وبرنا عبد شاہد و عالم سلاما سلام غریبوں کے حمدن سلاما سلام شاہد و عالم سلاما سلام غریبوں کے حمدن سلاما سلام رب نے بڑے پیار سے میراج میں کہا رہنے دو نالین کو آجاؤ مصطفی خدم محمد قلیہ عرشن کو سار چھومو تھے سارے ملائک و مرحبا مانگے جو نبی رب نے ہو دیا رب نے جو دیا نبی نے بولیا جھکا کر شیعلا سلام سلام شاہد و عالم سلام سلام غریبوں کے عمدن سلام سلام آپ نے جو کر دیا انگلی کا اشارہ چاند کو ٹکڑے ہوا قربان ہو گیا جب نمہ دے اسر دلی کی ہوئی قدوان آپ نے سورج کو دوبارہ پلٹ دیا آپ جو کیے موجزیں بنے آپ جب چلے تو جہاں ٹکے نراسل بھی ہے ہم سلام 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 شاہد و عالم سلام سلام غریبوں کے حمدن سلام سلام آپ جو کیا نبی اگر ہند میں مشکل ہوا چینہ رب کے نرم سے ہمیں گلوا لو مدینہ پاس ہمارے نکو مالوں نظر ہے ہم سے بڑے دور مدینہ کا شہر ہے دیر نہ کرو چلد بھلا لو در پہ بھلا کر در ہم سے چھڑا لو نیتر جائے نادم سلام سلام شاہد و عالم سلام سلام غریبوں کے حمدن سلام سلام یا نبی اگر حجل میں امت کو بچانا یا نبی اگر ہجل میں امت کو بچانا یا نبی اگر ہجل میں امت کو بچانا موسیقی موسیقی موسیقی